بریک کے بعد دو خوش آمدید اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں کہ ان کی کیا پفارمس ہے تو میرے خیال میں اس کے لیے تفصیل میں جانے کے لیے تو صدیہ درکار ہوں گی جو اس ملک کی حالت ہے وہی ان کی پفارمس ہے ملکہ جو اس ملک کی اس وقت حالت ہے اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی پفارمس کیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ صرف سیاسی حکمرانوں نے ملک کو نقصان پہنچایا مختلف حوالوں سے یا صرف فوجی حکمرانوں نے نقصان پہنچایا یا عدالتی حکمرانوں نے پہنچایا یا جو ہمارے صحافت کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے میرے خیال میں اس ملک کی خرابی میں سب نے اپنا اپنا حصہ وہ ڈالا ہے اور اس میں ہماری افسر شائع ہیں جس کو پھر میں کہتا ہوں یہ بھی شامل ہے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں ابھی میاں صاحب نے جو کہا نہیں تو آپ اجاز میاں صاحب کو ساوی کس گھوٹا زندگی کہیں گے ابھی میں اب چونکہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کے سامنے تو میں نہیں کہوں گا تو اب یہ ہے تو سکرین کے سامنے جو بیٹھے ہیں لوگ وہ سارے اب یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا کہ یار یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سیکیٹی زراعت ہیں ٹھیک ہے جی اور ان کا ہوتا تھا کہ انہوں نے زراعت میں جو ہے وہ اتنا کام کیا یہ سیکیٹی ایڈوکیشن ہے انہوں نے ایڈوکیشن میں جو ہے وہ اتنا کام کیا ٹھیک اب ان کی ساری پرفارمس پچھلے کئی سالوں سے جو ہم دیکھتے رہے ہیں وہ یہی رہی ہے کہ انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس کے چکر کتنے لگائے ہیں یا اوپر اگر کوئی سیکیٹی ہے تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کے چکر کتنے لگائے ہیں ادھر جا کے چاہے یہ صرف بیٹھے رہے ہیں کوئی میٹنگ ہو نہ ہو ان کا کام صرف یہ ہے کہ ہماری شکل جو ہے وہ وزیراعظم دیکھتے رہے ہیں یا ہماری شکل جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا جو ہے دیکھتا رہے اور وہ ہی ہماری پرفارمس کنسیڈر ہوگی وہ ہی سمجھا جائے گا کہ جو سی ایم آؤس کے زیادہ چکر لگاتا رہا ابھی حسن نے بات کی لاہور میں کرائم بڑھڑے کی پورے پنجاب میں کرائم جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے اور ابھی انہوں نے ایک کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اماندار آئی جی کو وہ لے کے آئے ہیں ان کی شورت اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھی ہے جو لاہور میں سی سی پیو لگایا ہوا ہے اسے بھی اماندار آدمی جو ہے کہا جاتا ہے اور جو لاہور میں کرائم کی حالت ہے اور جو سی سی پیو صاحب کا اپنے جو ان کے ذہنی حالات ہیں جس طرح کہ وہ نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں آپ یقین کریں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے اماندار لوگوں کو لگانے کی بجائے آپ بے امان لوگوں کو جو ہے وہ لگائیں ایسا بے امان آدمی جو اپنے کام کا اہل ہو جو لوگوں کو ریلیف دیتا ہو جو لوگوں کی خدمت کرتا ہو مظلوم کی بات سنتا ہو اس کے دروازے جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے کھلے ہو وہ اس اماندار سے ہزار درجے بہتر ہے جو کہ لوگوں کی بات ہی نہیں سنتا اور کسی کو ملنا پسند نہیں کرتا اجاز صاحب بڑھ صاحب نے یہ کہا سوال وہی ہے بھی آپ سے بھی وہ یہ میاں صاحب کے لاہور کے علاق دیکھ لیں بیوروکریسی کی پرفارمنس آپ کو سمجھ آ جائیں اب بات یہ کہ یہ افسران کا فورٹ نہیں یہ سسٹم کا فورٹ ہے پچھلے سسٹم میں افسران کے لیے جو رول موڈل تھے وہ اہا چیما تھے وہ اٹھارہ گریڈ میں وہ بیس گریڈ کی پوسٹ پہ تھا اٹھارہ گریڈ میں وہ ڈی سیو لاہور تھا اٹھارہ گریڈ میں وہ ڈی جی ایل ڈی اے تھا وہ رول موڈل تھا سیکٹری ایجوکیشن تھا اب جو دوسرے افسران تھے ان کے لیے تو وہ رول موڈل تھے اب اس سسٹم میں جو آنسٹ تھے لوگ تھے جو میرٹ والے لوگ تھے ان کا سروائیول ہی نہیں تھا بیوروکریسی کے لیے آپ نے ایسا کنڈیو سف انوارنمنٹ آپ کو ان کو دینا ہوگا آپ ان سے آپ پرفورمنس کی گوڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو ان کو ایک سسٹم بھی دینا ہوگا ان کو میرٹ والا سسٹم دینا ہوگا آپ تو میرٹ والا سسٹم دینا ہوگا اب کون سا رول موڈل ہے سر یہ بھی بتا دیں اب کون سا سکر آجول وقت اب آپ شہزاد کو لے رہے ہیں سر جس پر پہلے بڑے سوالات اٹھتے ہیں جو اپنے دوستوں کا نواز رہے سر آپ اندازہ کریں لاہور پنجاب سیور سیکریٹیریٹ میں اڈیشنل چیف سیکریٹی داخلہ کی سیٹ کھالی ہے ان کو روکا ہوا ہے وہ خود بیٹھے ہوئے چند اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اڈیشنل چیف سیکریٹی پنجاب کی سیٹ کھالی تھی وہاں پہ کوئی افسر نہیں میرا تھا چند روز پہلے لگایا دو افتے کھالی رہی سیکریٹی ہارڈ ایشنل کی سیر کھالی پر ہی ہے سیکریٹی سکول زافی چارج پر بیٹھی ہیں اسی طرح پاپولیشن ویلفر کی سیر کھالی ہے متددی دپارٹمنٹ کھالی ہے سیکریٹی مائنڈز کھالی ہے آرکائیو چل رہا ہے وہ بھی دوسری اوفیسر کے لگایا ہویا ہے پی ایم ایس اپنے اتجاز کرتے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان کو آپ اتصاب کی بولیس میں شامل نہیں کرتے کسی دپارٹمنٹ چلے جائے پنجاب نے اپنی ٹیم تشکیل نہیں دے سکے کہ کون سے اوفیسرز کو لے کے آنا ہے یہی پولیس دپارٹمنٹ میں چل رہا ہے یہی جو ہے وہ معاملات بیروکریسی میں چل رہا ہے فائلیں جاتی ہیں اب تو بلکہ زیادہ مسائل جنم لیتے ہیں کہ ایک افسر کے پاس چار چار آپ نے اس کو اضافی چارج دے رکھی ہیں اویس لی ہیں وہ چلے گئے ہیں وہ تو ایک اپنا آگیا نا کہ شاہ خرچیاں روج پر چل رہی ہیں لیکن عوام کا کیا ہے جس کے لیے دفاتر کھولے گے جس کے لیے سیکریٹریٹر بنایا گیا جس کے لیے سرکاری جو ہے بڑے پیمانے پر خرچے کیے جاتے ہیں عوام کو تو پھر سہولت نہیں مل رہی بتا دیجئے سر کے وہ کون سے جو ہے اس ٹیم جو جس کو جی اجازمی صاحب اب دیکھیں یہ اوورنائٹ چیج نہیں ہوگی ابھی اس گورنمنٹ کو آپ ٹائم دیں اب دیکھیں وہ کیا پالیسی کیا ویجن لے کے آتے ہیں وہ ہی اس آفٹر آفٹر سم ٹائم وہ جو ہیں وہ اپنی ٹیم بنا سکیں گے لوگوں کو افسروں کو دیکھ سکیں گے میریٹ پہ جج کر سکیں گے ابھی تو ان کو بالکل پتہ نہیں ہے ابھی ان کو ٹائم دینا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ پرفارمنس کیا پرفارمنس کیا فالٹ ہے جی سسٹم میں عمیق صاحب آپ نے بات دیچھڑی تھی کیا ایسے فالٹ ہے ظلفکار علی بھٹو صاحب کی جو سیول سروسل ریفارم تھی اس سے پہلے جو افسران تھے وہ وہ سرونٹ آف دا سٹیٹ تھے میں پہلے بھی آپ کو بتایا وہ اس کے بعد ایک ان کو کانسٹیوشنل سیکیورٹی تھی گارنٹی تھی ان کو پروٹیکشن تھی that was not there آفٹر دیٹ اس کے بعد یہ کیا ہوا وہ سرونٹ آف دا رولنگ ایلیٹ ہو گئے وہ پلٹیکل اسائلہ میں چلے گئے اب آپ دیکھیں کہ تمام پوسٹنگز میں تمام جو سسٹم میں جو لوگ ہیں یہ تمام چیف منسٹر کی منظور نظر ہیں اور ان کی ان کی ان کی سیلیکشن ہوتی تھی ایون کہ ان کے بچے جو ہیں ڈی آئی جیز کے کمیشنرز کے ڈی سی اوز کے انٹرویو لیتے رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک سیکٹری تھے اس کی والدہ was unwell وہ انہوں نے ایکس پاکستان لیوی کے لیے اپلائی کیا چیف منسٹر صاحب پاکستان میں مجود نہیں تھے تو وہ چیف سیکٹری صاحب کے پاس گئے تو چیف سیکٹری نے کہا کہ چیف منسٹر صاحب نہیں ہے ان کے آپ بیٹے سے مل لیں اور وہاں سے مجھے فون کرا دیں تا آپ چھوٹی ہو جائے گی اس قسم کی politicized bureaucracy سے آپ کیا توکہ کرتے ہیں اب سب سے پہلے ہمیں اس کو ایک mindset change کرنا ہوگا politicians کو بھی ان کو کام کرنے کرنے کے لیے ایسا محول پیدا کرنا ہوگا اور یہ اس میں political will بڑی ضروری ہے اس میں آج اس سے پہلے تقریباً 20 civil service reforms ہوئی ہیں لیکن اس میں political will مجود نہیں تھی اور وہ جو political جو ان کے interest تھے ان کی وجہ سے وہ reforms جو ہیں کبھی بھی ان پر implement نہیں ہو سکا اب انڈیا میں دیکھ لیں انڈیا میں جو بروکریسی ہے یہ کافی independent ہے اور merit based ان کا system ہے لیکن پھر بھی مہابر issues تھے سپریم کوڈ نے 2013 میں ایک public interest litigation میں ایک decision کر دیا اور ایک commission قائم کر دیا کہ دو سال سے پہلے کسی افسر کی transfer نہیں ہو سکتی تنیور دو سال کا ہوگا اگر کوئی problem ہے تو وہ commission اور اس کے اور political interference سے نکال نہ ہوگا یہ politicians کو اپنا mindset چینج کرنا ہوگا یہ بڑ سب میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم پولیس کا تذکرہ جب بھی کرتے ہیں تو کہتے ہیں depoliticize کر دیں سے تو اس کا مطلب بیروکریسی کو بھی جیسے میان صاحب فرما رہے ہیں depoliticize کرنے صاحب نے جو ایک مثال دی مجھے بھی ایک میرے پاس بھی ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ ایک انتہائی جو honest police officer تھے ڈی آئی جی رینک کے انہوں نے عمرے کی چھٹی کے لیے apply کیا تو خان بیگ یہاں پہ آئی جی پنجاب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی ہمارے پاس آفیس کم ہے اس طرح کی بات اس کے بعد انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس کے ایک کک سے ٹیلی فون کروایا آئی جی پنجاب کو اور اسی وقت ان کی چھٹی جو ہے وہ بھگڑے ہوئے ہیں اس حد تک چیف منسٹر ہاؤس کے جو ڈرائیور ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے اور اگر کوئی افسر اپنی کو مجبوری لے کے اپنے کسی سینئر کے پاس چلا جائے جس طرح بھی میاں صاحب نے کہا ہے اور اس کی جائز درخواست بھی رج کر دی جاتی ہے تو یہ جو اتنی آگتیں بگڑی ہوئی ہے یہ جو اتنا سلسلہ خراب ہوا ہے اس کو ٹائم لگے گا جو دوسری بات میاں صاحب نے کہی ان کو ٹائم دینا چاہیے میں بھی اس چیز کا بہت کائل ہوں کہ یہ نئے لوگ ہیں اور میں نے خان صاحب سے ذاتی طور پر یہ کہا آپ جو تین مہینے مانگ کم آپ کو ایک سال مانگ چاہیے لیکن ان سو دنوں میں یا اس سے پہلے آپ کو یہ امپریشن کریئٹ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سال بعد یا سو دن بعد بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے اس وقت یہ تحصر جو ہے وہ کریئٹ ہو رہا ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور وہ عملی اقدامات سے رکے گا یہ نہیں ہے کہ خالی ہم یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ پرانے پرانے روگوں کو اب آپ چھوڑ دیں اب آپ آگے ہیں گامن میں اب اگر پرانے پرائم منسٹر کے پاس تین بحیسے تھی ختم کر دیں اس کو وہ اپنی اپنی پرانے جو ہے وہ لے کے آپ آگے بڑھیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک اتمنان پیدا ہو کہ ہم نے جس تبدیلی کے لیے ووڈ دیا تھا وہ تبدیلی انہیں آتی ہوئی بھی دکھائی دے اب کم از کم کوئی ویف تو نظر آئے نا حسن صاحب یہ دیپ سبریم کورٹ میں سوری بھی کی معافی مانگ آیا نا آپ اندازہ کریں کہ پہلے آپ پارک پتن کو پولیٹی سائز کر کے آپ نے مداخلت کر کے اور نیا کی شکریت کیا پھر آپ معافی مانگتے ہوئے دکھائی دے رہے پھر اس کے ساتھ دو دیپٹی کمیشنرز جو انہوں نے معاملہ سامنے رکھا تھا کہ ہمیں سیاسی مداخلت کی جا رہی ہے اور ہمیں بقاعدہ طور پر فرستے مصول ہوئی ہیں انہوں نے چیف سیکرٹی پنجاب کو بتایا کمیشنر کو بتایا پھر آخر کاروں نے خط لکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا ان کے خلاف پیڈ دوزا چھے کے تاعت ان کے خلاف کاروے شروع کر دی گی یہ میار ہے آپ دیکھیں کہ ماضی میں یہ کیس آتے رہے وہ یاد ہوگا کہ ارپی سائی وال شارک کمال ان کے ساتھ میں یہی معاملہ تھا لیکن وہ زبردست офیسر ہیں وہ میرٹ پہ کام کرتے رہے آپ نے ان کو بھی یہاں سے بجوا دیا تھا اسٹیبلشمنٹ اس کے سپورت خدمات کر دی گئی تھی لیکن ابھی بھی اگر آپ یہی سسلہ شروع کریں گے اور سیاسی منداخلت وہی طریقے سے چلتی رہے جو مسلم لگنون کرتی رہی ہے تو پھر سیاسی عوام کیسے چیزوں چکارہ حاصل کر پائے گی سیاسی منداخلت ابھی بھی چلتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ جس دن چیف سیکرٹی پنجاب اکمر حسین درانی نے تمام دیپنی کمیشنر کمیشنر سیکرٹیز کا اجلاس ملا ہے تھا اس دن انہوں نے یہ واضح کما دیئے تھے کوئی بھی سینئر کو بائی پاس نہیں کرے گا دوسرے کما جو سیکرٹی آئی بہتر بنائیں آپ ایک طرف ان کو یہ کہہ رہی کہ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں اور انٹریکٹ میسیج یہ دیا جا رہا ہے جلاس میں کہ آپ کی طرف سے کوئی شکایات ہمارے تک نہ پہنچ جا گا اور تحقیقات ہوں گی انکواریز لے گی کیوں کیونکہ سبائی بزرانی جو فریس بھی جوائی تھی کیونکہ وہاں پہ سیاسی مداخلت چاہ رہی تھی پاکستان طریق انصاف کے عوام نمائندے جا کہ وہاں پہ روپ جمعاتے ہیں مدماشیاں کرتے ہیں اسی چیز کا تو ختم کر کے نیا پاکستان کی منعاد رکھی تھی یہ چیز ابھی بھی میرے پاس کئی ڈیپنی داخلت شروع کی تھی وہ ختم کر کے اور اپنی جو ٹیم ہیں ان کو سمجھ جائیں کہ آپ دریکٹ ان سے پروچنا کریں جس آپ بیروکریٹس کو منع کرتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ بھی پوچھیں گے اپنے سارے بہت بیر مہمانوں سے اور پینلس سے کہ وہ جو بزدار صاحب نے کہا تھا کہ چٹ آپ بھیجیں گے اور دروازے کھل جائیں گے بیروکریٹس کے دروازے عوام کے لیے بھی کھل جائیں گے اور لوگوں کے ڈائریکٹ مسائل حال ہونا شروع ہو جائیں گے وہ کہاں تک پہنچ جائیں اور ان میں کتنی بہتری آئی ہے شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہی